مرزی ہوتا کہ گھر میں جو مرضی ہوتا رہے وہ باہر مضبوط رہے گا نکاح کو میاں بی بی کے رشتے کو قرآن پاک نے اللہ نے اپنی نشانیوں میں سے نشانی کہا ہے یہ فاحد میاں بی بی کا رشتہ ہے جسے کہا یہ میری نشانیوں میں سے نشانی پتہ خرابی کہاں سے شروع ہوتی ہے سب سے پہلے تو شادی ہوتی ہے گہر شریح گہر شریح کول دس ماں ہو جائے تو مولانا صاحب کو بلاو نات کھاں کو بلاو اور بچے کی شادی ہو تو پھر اب نہیں حضور سے پیار اب نہیں محبت اب کدھر گئی غلامی اللہ رسول سے صرف دکھوں کا رشتہ بھلاو نا آپ بھی بینڈ با جا یہاں تو بینڈ با جا کول والے دین بھی مگاؤ دسویں پہ بھی مگاؤ اور دکھوں کی بات آئی تو قرآن شیف شروع کرا لیا اور جب سو کھا ہے تو بھر آپ نے موت شروع کرا لی اور بھئی مصطفیٰ کی نات والے کو نہ نات ہی اچھی لگتی اسے برات والے دین بھی نات ہی اچھی لگتی شادی والے دین بھی نات ہی اچھی پہلی بات تو یہ کہ غیر شریع ارکات ہوتنے شادی ہیں اور دھیروں ہوتی ہیں سب سے بری ارکت کونسی ہے سب سے بری ارکت ہی ہوتی ہے کہ لڑکے اور لڑکیوں کا جوش و غروش سے شادیوں پہ جانا اور پھر مووی والا آتا ہے وہ لڑکیوں کی عورتوں کی مووی بھی بناتا ہے اور اب تو اللہ خیر کرے مووی کو ویسے لوگوں نے فرض و کفایہ سمجھ لیا ہے اللہ معاف کرے ہر آدمی نے آتھ میں موبائل پکڑا اتنا ضروری کام ہے یہ مووی بنتی ہے مہندی ہوتی ہے ناچ گانا ہوتا ہے تماشے لگتے ہیں پھر میں حیران ہوتا ہوں جوان لڑکیوں کے آتھوں میں پھول دیکھے انہیں کھڑا کیا جاتا ہے کہ دھولا جب آئے تو پھول پھینکنا دھولے کے ساتھ بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں کہ جوان لڑکے ہوتے ہیں بولے تو وہ پھول کیوں لڑکییں پھینکتی ہیں لڑکییں ساری برکے میں ہوتی ہیں چھپے ہوئے مو ہوتے ہیں تو سارا خاندان تو بیوٹی پالر سے تیار ہو کے آیا ہوتا ہے تو آپ تو گناہ کو آواز دے رہے ہیں پتہ رسم کیسے اجاد ہوئی صاحب فتوہ شام نے لکھا ہے یہ لڑکیوں کے پھول پھینکنے کی رسم جب قادسیہ کے علاقے حضرت اسعاد بن نبی بقاس رضی اللہ تعالیٰ انہوں فتح کر رہے تھے تو آپ ایک ایسے علاقے سے گزرے جس کی عمارتیں بڑی شاندار تھیں علامہ واقعی کہتے ہیں کہ دور دور سے لوگ وہ عمارتیں دیکھنے آتے تھے کہ بھئی فن تعمیر کا شاہکار ہیں یہ چیزیں اس ایریے سے گزرنا تھا مسلمان فوج نے تو ایسانیوں نے اور یہودیوں نے ایک چال چلی انہوں نے عورتوں سے کہا خوبصورت لڑکیوں سے کہ پھول پکڑ لو اور جب فوجی گزرے تو ان کے اوپر پھول پھینکنا اگر دو تین جرنل بھی تم تباہ کرنے میں کامیاب ہو گئی تو مسلمانوں کام زیر کر لیں پھول پھینکو چھتوں پہ چڑ گئی اور چھتوں کے طرف نوجوانوں نے دیکھنا ویسے ہی ہے چونکہ شاہکار ہیں ہماری منازل حضرت سعید بن نبی بقاس رضی اللہ تعالیٰ نو آگے آگے تھے سمجھا رہی ہے رہے میری بات ہوں آگے آگے جا رہے تھے کمان کر رہے تھے فوج کی جب آپ نے دیکھا عورتیں چھتوں پہ ہیں تو حضرت سعید بن نبی بقاس شرارت سمجھ گئے سازش سمجھ گئے لوگ زہر بھی جو ہوتا ہے نا زہر بھی دودھ میں ڈال کے دیتے ہیں ٹریکٹ نہیں دیتے انہیں پتا ہوتا ہے کہ زہر لگوں میں کیسے اتارنا ہے جناب ساتھ میں نبی بقاس آگے آگے تھے جب دیکھا عورتیں چھتوں پہ ہیں تو فوراں بولے گھوڑے پہ چڑ گئے اور فوج کی طرف توجہ کر کے کہنے لگے فوجی ہو تمہیں پتا ہے نا اللہ کیا فرماتا ہے رب فرماتا ہے مردوں سے کہو نظریں چھکا کے رکھیں نظریں کون بھلا جی مومن مرد قرآن مجید نے حکم دیا کہ مومن مرد نظریں اس کا مطلب ہے مرد وہ نہیں ہوتا جو اکڑ اکڑ کے چلیں مرد تو ہے ہی وہ قد انچہ ہو نظریں چھکی ہوئی مرد کہتی اسے مردوں سے کہو نظریں چھکا کے رکھیں دس ہزار فوج تھی عورتیں پھول پھینکتی نہیں دس ہزار فوجی گزر گیا پر ایک نے بھی نظر اٹھا کے نہیں دیکھا جب سارے گزر گئے تو ان عورتوں نے پلیٹے پھینکی اور کہنے لگی ہو بے شرمو یہودی اور عیسائیو تم کس طرح کے لوگ ہو اپنے مقاصد کے لیے بہو بیٹیوں کو استعمال کرتے ہو اور یہ کتنی شان والے ہیں ایک قائد سنی ہے نظریں چھکا لی ہیں تم بھی غلط ہو تمہارا طریقہ بھی غلط ہے آج کے بعد ہم مدینے والے رسول کا کلمہ پڑھیں گے ہم مسلمان ہوا کریں گے اور ہمارے ہاں شروع انہوں نے کی تھی اور اللہ خیر فرمائے رانگہ ہم نےش پکڑ لیا اس کا ہمارے ہاں عورتیں پھول پہنکتی بزرگ نہیں پھول پہنک سکتے نوجوان نہیں پہنک سکتے خدا کا خوف کرے اور پھر مرد اور عورتوں کا اختلاط ہوتا ہے اور پھر اس سے آگے شادی کے بے پناہ خرچے بے پناہ کرزہ اٹھا کے شادییں کرتے نکاح میں تو دو آدمی جائیں گے دو جوڑے جائیں گے اور میں آپ کو ایک شریع حکم بتاتا ہوں آپ کا سگا بھائی سگا بھائی ادھر دیکھو میری طرف سگا بھائی اپنے بیٹے کی شادی پہ اگر آپ کو نہ بلائے تو اس سے نراز ہونا جائز نہیں تو اسی تیمیرنل بھی ہو گیا او بھائی سگا بھائی بھی اگر اپنے بیٹے کی شادی پہ نہ بلائے تو اس کی مرضی ہے نہ بلائے چاہے نہ بلائے اس سے نراز ہونا جائز ہے تو آپ کو تو منگنی میں نہ بلائیں تو نراز ہو جائے اور اگر کوئی کارڈ بھیجی نا صرف ولیمے کا کہنے رہے ہیں ولیمے تھے بھی یوں بھئی جان گئے جان جنال گیا ہے اسی صرف ولیمے تھے بھئی فرض ہے آپ کا جانا ہاں حضور نے حکم دیا کہ ولیمے کی دعوت دے تو ضرور جایا کر لیکن اس کی اتنے زیادہ خرچیں ہم نے کر دی ہمارے بچے اب نراض نہ ہونا گناہ اس لیے عام ہو گیا کہ ہم نے نکاح مشکل کر دی نکاح مشکل ہو گیا اگر ہم اس کے اخراجات کم کریں میں شادیاں دیکھتا مجھے لگتا ہے اتنے پیزوں میں چھے شادیاں ہو سکتی ہیں کرزہ اٹھا کے شادی کر لی پندرہ دن نہیں گزرتے تو پیسے لینے والا آ جاتا ہے وہ کہتا ہے میرے تو رکھنا پہلے تو اب وہ بچہ پیچھا رہا اس نے کیا شادی کے بعد خوش رہنا وہ تو کرزے ادا کر رہا ہے گھر میں لڑائی پڑی ہوئی ایک مہینہ پورا بی بی زیور نہیں بھی چاری پہن سکتی وہ سارا کرزے میں چلا جاتا ہے غلط کام کرتے ہیں سنو حضرت عبد الرحمان بن عوف رضی اللہ تعالی صحابہ میں سب سے امیر آجم سب سے امیر یہ بخاری میں حدیث ہے فجر کی نماز نبی کریم علیہ السلام کے پیچھے پڑی سفید کرتا پہناتا تو اس کو زرد رنگ کا داگ لگا ہوا تھا توجہ ہے نا میری بار سفید کرتا اور زرد رنگ کا داگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ عبد الرحمان یہ کیا ہے عرض کہ یا رسول اللہ میں نے رات کو نکاح کیا تھا خوشبو لگائی تھی تو وہ داگ رہ گیا حضور نے تو کوئی اس پہ سرار نہیں کیا کہ یار اتنے مہر آدمی کی شادی مدینے میں پتہ ہی نہیں چلا کسی کو خبر ہی نہیں یہاں غریب بھی باز نہیں آتا وہ بھی کہتا ہے میری ناک جو ہے وہ کٹ جائے گی اگر میں نے کروڑوں روپیہ نہ لگایا تو جب پیسے لینے والے آئیں گے پھر کٹ جائے گی کہ چھوٹی ہو جائے گی مزید میربانی فرمائیں آپ کس چکر میں پڑے ہو حضور نے کیا فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے نکاح کر لیا تو ولیمہ ضرور کرنا چاہے ایک بکری ہی زبا کرو تو اپنے گھروں کے اندر سکون کا محول قائم کریں شادی اور بیعہ کو حضور کی سنت کے دائرے میں لے کے یہ وفاداری کا رشتہ ہے یہ خلوص کا رشتہ ہے اس رشتے کو خلوص والی منازل کی طرف لے کر جائیں بیوی خیال کرے کہ مجھے اپنی خامن کی خدمت کرنی ہے خامن خیال کرے کہ مجھے بیوی میں اکثر کہا کرتا ہوں میں کہتا ہوں کہ اگر آپ بیوی کے ماں باپ کی عزت کریں گے تو وہ بھی آپ کے ماں باپ کی عزت کرے گی آپ تو محمد اولاد کہتے ہیں میں نہیں کبھی سسرال گیا جی وہ میں دروازے پہ چھوڑ کے آ جاتا ہوں پھر وہ میں لینے بھی چلا جاتا ہوں چونکہ میں بہت بڑا نواب ہوں آپ کیسے امید رکھتے ہیں پھر وہ آپ کے ماں باپ کی خدمت کرے گی سنیں دو باتیں عرص کرتا ہوں بات ختم کرتا ہوں سیدہ تیبہ تاہر حضرت ختیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالی جب آدمی امیر ہونا غریب ہو جائے تو اس کے لئے بڑی مشکلات ہوتی غریب امیر ہو جائے تو کچھ مشکل نہیں ہوتی حضرت ختیجہ تلکبرہ مکہ کی ملکہ تھی بیس بیس کنیزیں نوکرانیاں گھر میں کام کرتی پھر سیدہ ختیجہ کلمہ پڑ گئی پھر مسلمان ہوئی حضور سے نکاح ہوا اگرچہ حضور نے اعلان نبوت بعد میں کیا لیکن حضرت ختیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالیٰ نہ کہتے ہیں میں تو اسی وقت ایک علمے کا معنی جو میں نے بیان کیا یہی سمجھ لیں میں تو اسی وقت ہی سمجھ گئی تھی جب میرے غلام نے آ کے بتایا کہ بادل کے ٹکڑے سایا کرتے درخت ان پر جھکتے ہیں فرماتے ہیں میں تو اسی وقت ہی محبوب کی غلامی میں آگئی نکاح ہو گیا حضور کی بارگاہ میں آگئی فرماتی ہیں میں نے نا زہر کے وقت سارا مال حضور کی خدمت میں دیا ویس کنیزیں غلام زہر کے وقت اور اثر سے پہلے پہلے محبوب نے ہر شہ اللہ کے رستے میں تقسیم کر یہ وقت بھی بطور تمثیل ہے کہ جتنا زور اثر کے درمیان وقت ہوتا ہے اتنے وقت میں پانچ دیا حضور نے سارا اتنی امیر بی بی اور پھر وہ غریب ہو جائے حضرت ختیجہ نے پھر وہ وقت بھی دیکھا کہ آپ کے کپڑوں کو بیس بیس پیوند لگے ہوتے تھے بیس بیس پہلے کبھی پانی کو پیالا اٹھ کے نہیں پیا پھر گھر میں جھاڑو بھی دیتی پھر گھر کے سارے کام کرتی ایک دن نہ مسند امام احمد میں موجود ہے کھانا پکا کے نہ حضرت ختیجہ تلکبرہ کھانا پکا کے بورچی کھانے سے نکلیں تو کپڑے سارے پیود سے بھرے ہوئے پاو مبارک پر بھی گھر کے کام کاج کی وجہ سے بہت سارے چیزیں لگی ہوئیں پیر چوم رہی ہیں بہت سارے چیزیں حضرت ختیجہ بورچی کھانے سے کھانا پکا کے نکلیں اور جب محبوب کریم کے سامنے رکھا تو غزور مسکرانے لگے غور سے سیدہ کا چیرہ دیکھنے لگے یا رسول اللہ کیا ہوا تو محبوب فرمانے لگے ختیجہ آپ کے آنے سے پہلے جبریل آ گئے اور وہ عرض کر رہے تھے یا رسول اللہ ختیجہ کھانا لے کے آ رہی ہے اور جب وہ آ جائے تو اسے اس کے رب کا سلام کہہ دی دئیے گا اگر خاتون اپنے خامد کی خدمت کرے اگر وہ یہ ذوق بنائے یہ مزاد اب تصویر کا بالکل دوسرا رخ بھی دیکھیں یہ کنزل امال میں یہ بھی حدیث ہے اور حدیث کی رابی سیدہ شہ صدیقہ بس بات قتم کرنے لگاؤں سیدہ شہ صدیقہ کہتی ہے دوپیر کو حضور آرام کرتے تھے کھانے کے بعد لوگ ملنے نہیں آتے تھے پر ایک دن نہ ایک بڑی امم آگئی اس نے جب دروازے کے سامنے آکے آکے وہ بولی تو حضور جلدی سے اٹھے خود دروازہ کھولا کھانا کھلایا کجورے نیر سرکہ دیا پیار کیا محبت فرمائی حضرت یا شہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہے یہ میں نے انفرادی رنگ دیکھا باقی ہر ایک سے شفقت کرتے تھے پر یہاں میں نے حضور کاندار جدہ گانا دیکھا جب جانے لگی تو حضور نے تعایف بھی دیئے میرے دل میں خیال آیا حضور اب جائیں گے ذات کو واپس آئیں گے تو پوچھوں گی کہ یہ ہمہ کون ہے لیکن محبوب تو لیٹ گئے ہیتے میں قریب گئی قدموں میں بیٹھی میں نے کہا یا رسول اللہ یہ کون تھی خاتون آپ نے بڑا ہی پیار کیا کہتی ہے حضور اٹھ کے بیٹھے تو آنکھوں میں آنسو تھے میں نے کہا یا رسول اللہ کیا ہوا تو محبوب فرمانے لگے آئی شاہ یہ نہ میری پہلی زوجہ سیدہ ختیجہ کی سہیلی تھی یہ جب ہم مکہ میں رہتے تھے تو وہ یہ آیا کرتی تھی ختیجہ کھانا بھی کھلاتی تھی پیار بھی کرتی تھی توفے بھی دیتی تھی آج جب یہ لوٹ کے دوبارہ آئی ہے تو ختیجہ کی یادیں تازہ ہوئے اللہ 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 اوکھیں پینڈے لپیانے راما عشق دیا درد جگر سخت سزا ماں عشق دیا درد جگر سخت سزا ماں عشق دیا اللہ 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 چھڑ دا سر بازار چاوے عشق نچا چھڑ دا سزا ماں عشق دیا سکتاوے عشق دیا سر بازار سر بازار